اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا بالقاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین و لعن الدائم علی اعدائهم علی قیام یوم الدین رب اشراح لی صدری و یسر لی امری و احلالعقدتم من لسانی یفقہ و قولی ہماری گفتگو سورہ بقرہ کی ان آیات کے ذیل میں چل رہی تھی کہ جہاں قوم بنی اسرائیل کے اوپر کی جانی والے خداوند مطالقہ تذکرہ اور اس کے مدد مقابل ان کی نافرمانی کفران نعمت مخالفت کو بیان کیا گیا یہاں سب سے پہلے گزشتہ آیت آیت نمبر 66 کا فقط ایک لفظ کی تھوڑی وضاحت کر دوں کہ جو آیت نمبر 66 میں لفظ آیا ہے نکالن فجعلناہا نکالن لما بین یدیہا وما خلفہا وموعزتا للمتقین نکالن کے جو لفظی معنی ہے وہ ہے کسی کو ڈرانا اور جو لغت میں اس کے بیسک معنی بیان کیے جاتے ہیں وہ ہے کسی کو روکنا منع کرنا اسی لئے جو ہیوانات میں لگام لگائی جاتی ہے اسے بھی نکال یا نکال کہتے ہیں کیونکہ وہ اس حیوان کو روک کے رکھتی ہے اس کے کنٹرول میں رہتی ہے کنٹرول میں رہتا ہے اور سزا اور عقوبت کو بھی نکال اس لئے کہتے ہیں کہ تاکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر سبق لیں عبرت لیں اور وہ اس کام کے مرتقب نہ ہوں خب یہاں پر اس لئے نکالن کا لفظ استعمال کیا موعزہ کی جو روٹ ورڈز ہیں وہ ہے واز واز کا مطلب بھی ڈرانا ہوتا ہے واز کا مطلب ڈرانا ہوتا ہے اب یہاں تک یہاں سے جو ہے وہ اب قرآن تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کر رہا ہے کہ جو قوم بنی اسرائیل کی گائیں کا تذکرہ آیت نمبر سکسی سیون سے اس کا آغاز ہوتا ہے سکسی سیون سکسی ایٹ سکسی نائن سیونٹی 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 ٹو سیونٹی 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 فور تقریباً نو آیتیں ہیں یہ نو آیتیں ہیں کہ جہاں قوم بنی اسرائیل کی اس واقعے کو بیان کیا گیا اس گائیں کا واقعہ اور قرآن اس واقعے کو پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے پہلے بھی آپ کے خدمت میں یہ بار ارز کی تھی کہ بہت بہت سارے ایسے جزیات ہوتے ہوتے ہیں واقعات کے بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو جس کو قرآن نے بیان نہیں کیا ہے تو یہاں پر بھی اس واقعے کو اگرچہ بڑی تفصیل کے ساتھ نو آیتوں میں آیت نمبر سکسٹی سیون سے لے کر سیونٹی فور تک اس کو بیان کیا ہے اور اصل واقعہ پانچ آیتوں میں بیان ہوا ہے پانچ آیتوں میں بیان ہوا ہے آیت نمبر سکسٹی سیون سے سیونٹی ون تک سیونٹی ون تک یہ واقعہ بیان ہوا اور پھر سیونٹی ٹو سیونٹی ٹری سیونٹی فور بھی اسی واقعے سے ریلیٹڈ قرآن کچھ گفتگو کر رہا ہے خب یہ واقعہ اس کا ایک بیک گراؤن تھا اگر قرآن کے ظاہر کو دیکھیں تو ظاہر خالی قرآن کو دیکھے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن اس کا ایک بیک گراؤن تھا جس کی طرف آگے جا کے بھی ایک اشارہ ملتا ہے اور اس بیک گراؤن میں بھی مختلف اقوال اور مختلف روایات ہمارے پاس موجود ہے جس کا تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ قوم بنی ہوا اب اس قتل کے پیچھے بیک گراؤن کیا تھا یہ مختلف تاریخ میں مختلف بیان کیا جاتا ہے کہ مثلا ایک بیان یہ آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے قوم میں ایک بڑا شخص تھا جو صاحب مال و دولت و سروت تھا اس کا ایک بھتیجہ تھا اور کہا جاتا کہ وہ بھتیجہ اکیلا اس مال کا اس میراغ کا حق دار ہوتا ہے اب شاید امت سابقہ میں کیونکہ بہرحال یہ بھی بعض روایتوں ملتا ہے کہ اس بورے شخص کی ایک بیٹی تھی اور بورے شخص کو یہ خوف تھا کہ میں مر گیا تو ساری کی ساری میراغ یہ میرا بھتیجہ لے جائے گا تو بعض روایتوں میں کیونکہ وہ حسد کرتا اسمال کی لالچ میں تھا تو ایک نیک شخص کے ساتھ اس کی بیٹی کی شادی کروا دیتا ہے اب یہاں پر بھی اختلاف ہے ظاہران تین قول یا تین قسم کی روایت ہیں تین قسم کے نقل ہیں کہ اس بورے کا قتل ہوا یا اس داماب کا قتل ہوا یا اس شخص کا قتل ہوا لیکن یہ بات مسلم ہے کہ ایک شخص کا قتل ہوا اور قوم بنی اسرائیل کے جو قبیلے تھے وہ اس قتل کا کی وجہ یا اس کا سبب یا اس قاتل کو ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے تھے تو یہ اختلاف ہوا اور پتا نہیں چل رہا تھا کہ کون قاتل ہے تو یہ لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آئے علیہ نبی نویٰ علیہ علیہ سلام حضرت موسیٰ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کون قاتل ہیں قاتل کون ہیں تو یہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ بتایا جاتا ہے کہ حسد کی وجہ سے دنیاوی مال کی وجہ سے یا جیسے مثال کے طور پر یہ بھی بیان کیا گیا کہ یہ بھی نقل ملتا ہے کہ چونکہ جو اس بوڑے کی بیٹی تھی وہ خسن جمال میں چونکہ مشہور تھی لہذا وہ بھتیجہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ صاحب مال و دولت تھا لیکن چونکہ نیک نہیں تھا تو باپ نے کسی اور سے اس کی شادی کروا دی تھی اس وجہ سے اس کا قتل ہو گیا تو یہ مختلف وجہ ہے جو اس شانی نزول تو نہیں کہہ سکتے ہیں توجہ کریں اس کو شانی نزول نہیں کہیں گے اس کو کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ 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 کے زمانے میں قرآن کی یہ آیت کیوں نازل ہوئی اس کو کہتے ہیں شانی نزول اس واقعہ کا شانی نزول کہہ دیں اس واقعہ کا بیک گراؤن کہہ دیں درست لیکن آیت کا شانی نزول یہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو واقعہ تو قوم بنی اسرائیل کا قرآن اس کی حکایت بیان کر رہا ہے تو حجی فرما آپ نے قرآن اس کی حکایت بیان کر رہا تو یہ اس کا شانی نزول نہیں ہے پس بہرحال یہ اس آئین آیات کا بیک گراؤن ہے اور اس آئین آیات میں جو تقریبا نو آیت ہیں پانچ آیتوں میں اس پورے گائن کے بارے میں تذکرہ ہے اور باقی چار آیتوں میں مزید نقاط ہے جو قابل توجہ نقاط ہیں خود یہ یہ پورے واقعے میں یہ جو پورا واقعہ ہے یہ خود ایک درزگاہ ہے اور قابل توجہ نقاط ہے ان آیات میں جو ظاہر ہمارے لئے بھی قابل غور اور قابل عبرت اور قابل درز ہے ہم یہاں پر ان آیات کو پہلے ہم اس کے تھوڑے تھوڑے مطلب بتا دے اور پھر اس کی کچھ کچھ تشریح کر دیں پزاہت کر دیں اور جو ان آیات سے نتائج نکل رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کر دیں Former خدمت عوض یہ قوم بنی اسرائیل آئے حضرت موسیٰ کے پاس اور سوال کیا کہ کون ہے قاتل تو حضرت موسیٰ نے کہا وَإِذ خب آپ جانتے ہیں کہ وَإِذ یہ اُذْگُرْنِ یاد کرو آیت نمبر 47 جو قوم بنی اسرائیل کا جہاں سے تذکرہ شروع ہے وہ ہے آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 سے قوم بنی اسرائیل جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے تھے قرآن کی یہ آیات ان کو بیان کر رہے کہ کیا کیا ہم نے نعمتیں کی اور کیا کیا تم لوگوں نے حرکتیں کی اور مخالفت کی اور معافیت کی اور نافرمانیاں کی تو وَإِذ یعنی یاد کرو اس وقت کو اِذ آتا ہے جب یاد کرو اِذ جب قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے لِقَوْمِهِ یعنی اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا کیا کہا وہ بیکراؤنڈ معلوم ہے کہ یہ لوگ آئے تھے یہ معلوم کرنے کہ ہمیں قاتل کا پتا چلے ہمیں قاتل کا پتا چلے تو حضرت موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے کیا کہا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُورُكُمْ کہ خداوند مطال تم لوگوں کو عمر کر رہا ہے حکم دے رہا ہے چیز بات کا حکم دے رہا ہے اَنْ تَزْبَحُوا تَزْبَحُوا زِبَحَ کرنا زِبَحَ کسے کہتے ہیں زِبَح عودہ کے عربا عربا کو کٹنا یہ چار رگیں جو انسان جو ہر حیوان کے گلے میں ہوتی ہے حلق میں ہوتی ہے اندر اس کو کٹنے کو زِبَح کہتے ہیں اس کے مطلب زِبَح کیا جاتا ہے گائیں بکری بھیڑے بکریوں کو زِبَح کیا جاتا ہے اس کے مقابلے میں نہر کیا جاتا ہے جو اُوٹ کو کیا جاتا ہے اُوٹ کو ایک کوئی بھی تیز چیز نیدے وغیرہ کی شکل میں جو اس کے گلے میں سراخ ہے اس میں چُبھویا جاتا ہے جسے اس کا تَزْقِعہ ہوتا ہے اس کو نہر کہتے ہیں تَزْبَحُوا زِبَح کرنا زِبَح یعنی یہ عوداجِ عربا یعنی یہ چار رگوں کو کٹنے کو زِبَح کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَأْمُورُكُمْ اللہ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى يَأْمُورُكُمْ آپ لوگوں کو حکم دیتا ہے کس بات کا کہ اَنْتَزْبَحُوا کہ تُم لوگ زِبَح کرو بَقْرَةً 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 کسے کہتے ہیں خب بَقْرَةً جو ہے وہ توجہ فرمائے بَقْرَةً مونس ہے گائیکہ جو اللہ مطور کی بیان کرتے ہیں کہتے ہیں بَقْرَةً مونس ہے گائیکہ اس کا مذکر آتا ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں بیل وہ ہے سور سی واؤ رے سور بَقْرَةً مونس ہے اچھے اس کی تا کی ویئے سے مونس نہیں ہے بلکہ اس کی تا جو ہے آخر میں بَقْرَةً کی وہ جمع کے لیے ہے پلورل کے لیے ہے جس طرح اللہ مطور سے بیان کرتے ہیں ویسے بَقْرَةً کے لفظی معنی کیا ہے بَقْرَةً کا لفظی معنی ہے کسی چیز کو شگاف کرنا کسی چیز کو دو حصوں میں تقسیم کرنا زمین میں شگاف ڈالنا یا پیٹ چاک کرنا پیٹ میں چھورا گھوپنا جس سے پیٹ چاک ہو جائے اس کو بَقْرَةً کہتے ہیں اسی سے امام باقر علیہ السلام کا لکبی باقر العلوم کہ وہ علوم کو چھپے ہوئے علوم کو انہوں نے ایا کیا روشن کیا چاک کیا اسی وجہ سے جب وہ باقر علوم کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو نام رکھا تھا امام پنجم کا باقر العلوم یعنی علوم کو شگافتہ کرنے والے علوم کو چاک کرنے والے خوب یا جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے بَقَرْتُو بَتْنَهُ کہ میں نے اس کے پیٹ کو چاک کیا اے شققتہو یعنی دو حصوں میں تبدیل کر دیا چاک کر دیا خوب پس وَإِذْ قَالَ جَبْ حَزْرَتِ مُوسَى وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اِنَّ اللَّهَ يَعْمُرُكُمْ کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کیا کہا کہ آپ کا رب آپ کا خدا اِنَّ اللَّهَ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى یَعْمُورُكُمْ آپ لوگ کو حکم دیتا ہے کہ اس بات کا انتزوہو بکرتن کہ آپ لوگ جو وہ ایک گائے کو زباہ کریں ایک گائے کو زباہ کریں یہاں پر ایک نقطہ بیان کر دیں آنکھی خدم نے جو علامات عبرسی نے ایک مقام بر بیان کیا کہ گائے کو گائے کو بقرہ کیوں کہتے ہیں کوئی وجہ ہے کہ گائے کو بقرہ کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ چونکہ یہ اس کی شان یہ ہے کہ یہ زمین میں پانی کے سبب زمین میں شگافتہ ڈالتا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ عام طور پر کھیتی باڑی میں گائیں کا استعمال کیا جاتا ہے تو گائیں کی مدد سے جو ہے وہ کھیتی باڑی کیونکہ کھیت میں زمین میں شگافتہ ڈالا جا رہا ہوتا ہے جس کے اندر بیٹ بوئی جا رہے ہوتے ہیں اس وجہ سے جو گائیں کو کیونکہ گائیں اس کام کیلئے عام طور پر استعمال ہوتی ہے اس سے بقرہ اس کو بقرہ کہتے ہیں یہ علامت برسی جو وہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں خوب جب حضرت موسیٰ نے یہ بات کہی کہ خداون مطال نے یہ حکم دیا ہے کہ خداون مطال نے یہ حکم دیا ہے تو ان لوگوں نے ایک عدیب بات کہی کیا کہا ان لوگوں نے کہا کہ قالو قالو پلوریل کا جمع کا فیغہ ہے قالو ان لوگوں نے کہا کہ اتتخذون خضو کہ کیا آپ اتتخذون تتخذو اس کے روٹ ورزیں اخضہ نا یعنی ہم کو یعنی کیا آپ اس کو آسان الفاظ میں کہیں گے کہ آپ ہمارا مزاک اڑا رہے ہیں کیا آپ ہمارے یہ حکم دے کر ہمارے ساتھ مزاک کر رہے ہیں خضو کس کے کہتے ہیں اس کے روٹ ورزیں دو چشمی ہے زی حمزہ حض جیسے استحضہ بھی یہ کہتے ہیں استحضہ بھی استعمال کرتے ہیں کس کو کہتے ہیں خضو یعنی مزاک اڑانا مزخرا کرنا کسی کے ساتھ مزخرا کرنا اس کو خضو کہتے ہیں استحضہ کہتے ہیں استحضہ کیا ہے اس نے اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو یہاں پر حضرت موسیٰ نے جب انتے کہا کہ تم لوگ ایک گائیں کو زباہ کرو تو ان لوگوں نے جو جواب دیا چونکہ ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ جو حضرت موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کے درمیان جو ڈیبیٹ ہے مقالمہ ہیں گفتگو ہے قرآن ان پانچ آیتوں میں اس کو بیان کر رہا ہے تو جو فرمائے آپ نے قرآن ان پانچ آیتوں میں دونوں کے مقالمہ اور ڈیبیٹ کو بیان کر رہا ہے حضرت موسیٰ اور قوم کے درمیان کی گفتگو بیان ہو رہی ہے جب حضرت موسیٰ نے یہ کہا تو جو ہے وہ ان لوگوں نے یوں کہا اتتخذون حضو کہ آپ ہمارے ساتھ استعظہ کر رہے ہیں مذاق کر رہے ہیں آپ ہمارے ساتھ کیونکہ بہرحال قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ کے اوپر ایمان نہیں رکھتی تھی قوم بنی اسرائیل نہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے نہ نبی کی معرفت رکھتے تھے نمت نبی کی معرفت رکھتے تھے لہذا یہاں پر قرآن جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کی کوئی اس طریقے سے بیان کیا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ہم آئے تھے آپ کے پاس قاتل کا پوچھنے آئے تھے آپ کہہ رہے ہیں کہ بکر گائیں کو زبا کرو اور کیا رب تیز کے درمیان کیا ہے ان دونوں کے درمیان کنیکشن یہ اس طریقے سے قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ کا مذاق اڑایا خب یہ خود جو ہے وہ ایک قسم کی توہین تھی جو قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ اور خدا انہیں مطالقی کی اگر مثال کے طور پر جو ہے وہ حکم خدا آئے کوئی اور ہم کہیں کہ یہ کیا مذاق ہے کہتے ہیں ہم بعض وقت یہ کیا مذاق ہے ہمیں یہ حکم خدا سمجھ میں نہیں آرہا ہے ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو یہ قوم بنی اسرائیل کی عادت تھی قوم بنی اسرائیل کا طریقہ کار تھا یہ بس کیا کہا قوم بنی اسرائیل نے جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اِنَّ اللَّهِ يَأْمُورُكُمَنْتَزْوُهُ بَقَرَا کہا کہ اَتَّتَّفَخِزُونَ حُضُوبَا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں مزخرا کر رہے ہیں استہزا کر رہے ہیں تو اس وقت حضرت موسیٰ نے جو جواب دیا وہ بھی ایک قابل توجہ جواب ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ اَعُوذُو پہلے لیں اس کو دیکھ لیں اعوذُو کا کیا معنی ہے اعوذُو کا معنی ہے اعوذُو بِاللَّهِ کا معنی ہے اَلْجَوِ الْلَّهِ یعنی میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں قرار دیتا ہوں اعوذُو بِاللَّهِ یعنی میں اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں قرار دیتا ہوں عیاض اس کے لفظی معنی ہے اس کے لئے روٹ ورزیں اعوذ عین واؤ زال اعوذُو بِاللَّهِ کا جو کہ وہ لفظی جو ہم قرآن پڑھنے سے قرآن کی تلاوت سے پہلے اعوذُو بِاللَّهِ پڑھتے ہیں اس کے روٹ ورزیں اعوذ ہو کے اعوذ اعوذ کا مطلب کیا ہے علامت ورزیں فرماتے ہیں کہ اِسْتِتْفَاؤْ مَا يَخَافُ مِنْ شَرْرِهِ بِمَا يَتْمَوْ ذَالِكَ مِنْهُ یعنی کسی چیز سے کسی چیز کے شر سے جس کا خوف ہو انسان دفاع کریں بچیں اور کسی چیز کی پناہ میں جائیں اس کو کہتے ہیں عیاض عیاض توجہ کیا آپ نے اعوذ باللہ یعنی اپنے آپ کو جس چیز کے شر سے خوف ہو اسے انسان اپنے آپ کو بچائیں تو ہم جو اعوذ باللہ پڑھتے ہیں یہ در حقیقت کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم یعنی ہم شیطان کے شر سے اپنے آپ کو خدا کی پناہ میں قرار دیتے ہیں یہ عوذ باللہ وہاں پر استعمال ہوتا ہے خب یہاں پر حضرت موسیٰ نے یہ استعمال کیا کسی اس کے لئے استعمال کیا استعمال کیا کسی سے پناہ مانگی انہوں نے کہ ان اکونا من الجاہلی یہ ہے جسی سے پناہ مانگ رہے ہیں وہ یہ کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں یہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں خدا وند مطال کی توجہ فرمایا آپ نے خب یہاں پر ایک اور نقطہ جو قابل توجہ نقطہ ہے وہ حضرت موسیٰ کی اس کلام سے ممکنے ظاہر ہو رہا ہو کہ انسان استہزہ وہ انسان کرتا ہے جو جاہل ہوتا ہے استہزہ مذاق اور کسی کا مذاق اڑانا مثال کے لئے کوئی احکامات الہی کا مذاق اڑاتا ہے یا کوئی مثال کے لئے کسی نبی یا امام کا اگر مذاق اڑاتا ہے تو یہ در حقیقت اس کی جہالت کا نتیجہ ہے کیونکہ وہ خدا کی معرفت نہیں رکھتا ہے کہ خدا حکیم ہیں خدا کے سارے کے سارے احکام حکمت کے اوپر مشتمل ہیں کیونکہ اس سے جائل ہیں لہذا حکم خدا کی مذاق حکم خدا کا مذاق اڑاتا ہے تو جو فرمایا آپ نے یعنی ہم بعض اوقات ممکن ہم کہیں کہ بھئی ہم خدا کے حکم کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں ہم تو مشتہد کے فتفے کو قبول نہیں کرنے ہیں اور یہ بھی ایک جہالت کی علامت ہے صحیح نا کہ مشتہد اگر ایک فتوہ دے رہا ہے اور ہمیں حضم نہیں ہو رہا ہے ہمیں اس کی مسئلہت نہیں معلوم ہے اس کی حکمت نہیں معلوم ہے تو ہم استہزہ کرتے ہیں ارے یہ کیسا مسئلہ ہے یہ تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جیسے مشہور واقع ہے عبان بن تغلب کا کہ جب چھڑے امام کی خدمت میں عبان بن تغلب آئے اور ایک حکم شریح معلوم کیا کہ اگر کوئی شخص جو وہ اگر کسی عورت کی ایک انگلی کٹے تو امام نے کہا کہ اس کے اوپر دس اونٹ کی دیت ہے اگر دو انگلی کٹے تو بیس بیس انگلی کٹے کی دیت ہے غابی نے سوال کی اگر تین انگلی کاٹے تو تیس اونٹ کی دیئت ہے تو ابان نے سوال کہا کہ اگر وہ چار انگلی کاٹے تو وہ توقع کر رہتے ہیں ابان کے امام علیہ السلام فرمائے کہ چالیس اونٹ ہونے چاہیے امام علیہ السلام نے کہا کہ بیس اونٹ ہوں گے ابان کہتے ہیں کہ جلیل و قدر صاحبی یہ ہی ہے سقات میں سے قابل بروسہ آئے امام نے ان کی تمجید و تعریف کی ہے روایتوں میں تو ابان نے کہا کہ یا ابن رسول اللہ ہم نے یہ جب کوفہ میں سنا تھا تو ہم نے کہا کیا یہ تو کوئی شیطان کا قول ہے تو امام نے کہا کہ مہ یہ ابان خاموش ہو جاؤ ابان کیسی بات کر رہے ہو تو انسان درست ہے کہ ابان حکم خدا کا استعظہ نہیں کر سکتے ممکن نہیں ہے معقول نہیں ہے لیکن جہالت کی وجہ سے نا جاننے کی وجہ سے انسان استعظہ کے مقام تک پہنچ جاتا ہے لہٰذا جو وہ حضرت موسیٰ نے کیا کہا کہ قالا اعوذ قالا موسیٰ حضرت موسیٰ نے کیا کہا اعوذ باللہ میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں دے ہو جاؤں یعنی یہ جو انسان استعظہ کرتا ہے مذاق اڑاتا ہے تمسخور کرتا ہے یہ اس کی جہالت کی وجہ ہے جو یہاں پر حضرت موسیٰ کہ قوم کی جہالت تھی یہ کہ مرتبہ مقام نبوت کو نہیں پہچانے مقام عصمت نبی کو نہ پہچانے خدا کے جو کہ وہ حکمت کو نہیں پہچانتے تھے خدا کے قدرت سے جو کہ وہ واقف نہیں تھے خدا کے احکامات کو قبول نہیں کرتے تھے توجہ فرمایا آپ نے لہٰذا یہ ایک جو ہے وہ ایک قابل توجہ نبتہ ہے کہ انسان اگر تاریخ میں اگر محمد و آل محمد علیہ السلام کی صیرت میں اگر کوئی عمل دیکھتا ہے تو انسان جس طریق سے امام مشتبہ صلی اللہ علیہ کی زندگی امام مشتبہ صلی اللہ علیہ کی زندگی میں وہ جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ افراد تھے وہ امام کی ان اقدامات کو حضم نہیں کر پا رہے تھے قبول نہیں کر پا رہے تھے لہٰذا جو تو بعض منافقین نے یہ کہا کہ نعوذ باللہ منذالک آپ مومنین کو زلیل کرنے والے ہیں نعوذ باللہ منذالک آپ کی ویسے مومنوں کو زلت حاصل ہوئی ہے اب یہ نتیجہ ہے کس بات کا نتیجہ ہے یہ نتیجہ ہے جہالت کا نتیجہ ہے یہ لہذا جہالت یعنی انسان زود اقدام نہ کریں فوراں رییکٹ نہ کریں فوراں جو کہ وہ انسان جو وہ کسی بات کو ریجیکٹ نہ کر دے تو وہاں پہ ریجیکٹ کرنا یا رد کرنا تو بہت دور کی بات ہے انسان دل و جان سے قبول کریں چاہے انسان کی اکل و شعور میں بات نہ رہی ہو انسان اس کو رد نہ کر دے انسان اس کو جو وہ اس کا فوراں انکار نہ کر دے بلکہ یہاں پر تو میں نے آپ کی سبت میں ارس کیا کہ فوراں انکار نہ کرنا تو ہر جگہ کے لئے انسان فوراں کسی بات کا انکار نہ کریں چاہے وہ شخص کوئی معصوم نہ ہو چاہے وہ حکم خدا نہ ہو اس میں بھی انسان جو وہ عقل کی عقل مند کی نشانی یہ ہے کہ فوراں انسان اس کو ڈینائے نہ کرے فوراں اس کا انسان انکار نہ کرے یہ تو پھر حکم خدا ہے جو حکیم ہے جس کی حکمت میں کوئی شک نہیں ہے ان اللہ علیم ان بے کل شہین ہے نبی معصوم ہوا کرتا ہے وہاں پہ کوئی خطا کا امکان نہیں ہوا کرتا ہے لہٰذا جو وہ استہزہ کہاں پر ہوتا ہے استہزہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر جہلت ہوا کرتی ہے جیسا کہ قوم بنی اسرائیل نے اس آیت میں کیا کہا حضرت موسیٰ سے مخاطب ہو کر کہ آپ ہمارا استہزہ کر رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ مزخرا کر رہے ہیں آپ ہمارا ساتھ مزاق کر رہے ہیں تو حضرت موسیٰ نے کہا قَالَا عَوْذُ بِاللَّهِ اَنَا كُنَا مِنَلْ جَاهِلِين کی استہزہ کہاں سے منشاہ ہے استہزہ کہاں سے پھوٹتا ہے یہ جہلت کی وجہ سے آتی ہے یہ بات جیسے مثال کے طور پر مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ وہ مثال کے طور پر آپ اسے توقع نہیں کرتے ہیں کہ وہ مثال کے طور پر ٹاپ کرے گا صحیح نا اب وہ آ کر یہ کہ کہ میں نے ٹاپ کیا اپنی کلاس میں یا اپنے پور مثال کے طور پر ٹاپ ڈیویشن میں تو اس کا لوگ سٹوئنٹس کیا کرتے ہیں استہزہ کرتے ہیں کیوں استہزہ کرتے ہیں اور واقعی اگر اس نے ٹاپ کیا ہو تو کیوں استہزہ کرتے ہیں کیونکہ جہالت کی وجہ سے استہزہ کرتے ہیں توجہ فرمایا آپ نے خوب پس یہاں پر حضرت موسیٰ نے ان کو پہلا حکم یہ دیا کہ جا کر یہ کام انجام دو کہ گائیں کی قربانی کرو خوب اب توجہ کریں یہاں پر ایک گفتگو ہے جو انشاءاللہ اس زل میں کچھ آپ کی سبت میں روایات بیان کریں گے کہ حضرت موسیٰ نے یہاں پہ بات کر دی بات مکمل ہو گئی اب ان کی ذمہ داری کیا تھی ان کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ اس کام کو انجام دیں بات ختم ہو گئی تھی حکم آ گیا عمر خدا آ گیا اب ان کی ذمہ داری تھی کہ جا کے اس کو امتصال کریں اس کی اطاعت کریں اور جا کے زباہ کریں سہے نا لیکن خب یہ ایک خود ایک درس ہے لیکن یہ درس بہت سمجھنے کی ضرورت ہے چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پر قوم بنی اسرائیل نے ایک کے بعد ایک پہ در پہ سوالات کیے جب حکم خدا آیا تو اس کے اوپر سوال کیا پھر ایک سوال کیا پھر ایک سوال کیا تقریباً تین سوالات قوم بنی اسرائیل نے یہ کر کے پیش کیے اب یہاں پر جو بہت ہی سیدھا سیدھا گشت کا ترجمہ پڑھے اور اپنی فہم سے اگر قرآن سمجھنا شروع کر دے تو ممکن ہے ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ ہمیں زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے جب سوال کریں گے تو ہم گرفتار ہو جائیں گے ہم پھل جائیں گے ممکن ہے ایسا ہو جیسا کہ روایتوں سے بھی یہ بات استفاد ہوتی اس واقعے میں اس واقعے کی جو روایات ہیں ہمارے پاس اس سے یہی استفاد ہوتا ہے کہ اگر قوم بنی اسرائیل وہاں پر پہلے ہی درجے پر پہلے ہی حکم کے اوپر اگر امتصال کر دیتے تو وہ امتصال امتصال کا مطلب ہے اطاعت اگر وہ امتصال کر لیتے امتصال یا انجام دینا اگر وہ امتصال کر لیتے تو ان کی تکلیف ساخت ہو جاتی ان کا حکم جو خدا انہیں متعلقی طرف سے آیا تھا وہ حکم ساخت ہو جاتا ختم ہو جاتا امتصال ہو جاتا اطاعت ہو جاتی لیکن جیسا کہ روایت نے بیان کیا کہ روایت ہے کہ شدو فش شددہم اللہ کہ ان لوگوں نے جب دائرہ تنگ کیا تو خدا انہیں متعلقی بھی ان کے اوپر دائرہ تنگ کر دیا اب ممکن ہے کوئی اس کا نتیجہ نکالے کہ ہمیں پس پتہ جلتا کہ زیادہ سوالات نہیں کرنے چاہیے خب یہ بات درست نہیں ہے درست ہے کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے انسان کے پاس حکمت اور علم اور معلومات شریع ہونی چاہیے کہاں پر بیجا سوال ہے کہاں پر بجا سوال ہے یہ انسان کے پاس حکمت ہونی چاہیے جو قوم بنی اسرائیل کے پاس نہیں تھی توجہ فرمایا آپ نے جیسے بعض روایتوں میں ہیں بعض روایتوں میں ہیں کہ جہاں پر لوگوں نے جیاری امام امام حسن عسکری علیہ السلام سے بلکہ نہیں خود ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریع سے ظاہراً سوال پوچھا غیبت کے فلسفے میں غیبت کے فلسفے میں تو امام علیہ السلام نے جو جواب دیا اور کہا کہ اس چیز کی بارے میں سوال کرو جیسے تمہارے لئے فائدے مند ہو یہ حاضر صرف من صرف اللہ حاضر امر من امر اللہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے اللہ کے عمر میں سے ایک عمر ہے اس کا تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے تمہاری شریع ذمہ داری ہے جو روایتوں نے بیان کی خوب توجہ کریں تمہاری شریع ذمہ داری ہے جو روایتوں نے بیان کی جب ہم نے یا آئیمہ نے اس کی وجہ نہیں بیان کی تو اب تمہارے لئے ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے پیچھے جاؤ پس جو ہے وہ حکمت ہونی چاہیے کہاں انسان کو سوال کرنا چاہیے کیوں خود قرآن کہتا ہے فسألو اہل الزکر ان کنتم لا تعلمون اور توجہ کریں ایک طرف قرآن کہتا ہے فسألو سوال کرو اہل الزکر سے کہ یہ اہل الزکر جو وہ آل محمد علیہ السلام ہیں کیونکہ روایت میں کہا کہ نا ہم آل الزکر اہل الزکر ہم ہیں تو قرآن کی آیت کیا کہتی ہے فسألو سوال کرو لہٰذا یہ لوگ جو بعض لوگ اس آیت سے یہ نتیہ نکالنا چاہتے ہیں کہ یہ زیادہ سوال نہیں ہونا تھی یہ نہیں یہ بات علل اطلاق درست نہیں ہے ہمیشہ درست نہیں ہے مطلقاً ویڈاو کنڈیشن درست نہیں ہے یہ بلکہ کیس ٹو کیس ڈیفر کرتا ہے جہاں پر انسان مثال کے تو اگر جہاں پر انسان سیکھنے آیا ہے اور جہاں پر وہ کچھ نہیں جانتا ہے تو وہاں پر حتماً سوال کرے گا وہ اگر آئیم آئی اتھار علیہ مسلم ہوں گے تو ان سے سوال کرے گا اور اگر آئیم آئی اتھار علیہ مسلم پردے خیبت میں ہوں گے تو یا تو روایات جا کے پڑے گا یا جو ہے وہ یعنی اجتحاد کرے گا یا جو ہے وہ مشتہید سے سوال کرے گا یا عالم دین سے سوال کرے گا کہ اس میں میری شرعی ذمہ داری کیا ہے فرق کرتا ہے قوم بنی اسرائیل کا مسئلہ اور یہ قانون کہ انسان کے لئے سیکھنا ضروری جس کو فوقہہ نے بھی اپنے رسالہ عملیہ میں بیان کیا کہ انسان کے لئے سیکھنا ضروری ہے خب ایک دفعہ بات ہو گئی کمپلیٹ آرڈر آ گیا اب انسان اگر بال کی خال نکالے تو یہ سوالات قوم بنی اسرائیل بنیں گے حضرت موسیٰ نے حکم دے دیا انتاغ بہوز بقرہ تن جاؤ اور جگو گائیں کو زبا کرو حکم آ گیا ہاں اگر حضرت موسیٰ توجہ کریں خوب دقت کریں اگر حضرت موسیٰ کے پاس کوئی اور کنڈیشن اور شرط و شرائط ہوتی اور وہ بیان نہ کرتے اور وہ اٹھ کر چلے جاتے اور گائیں کو زبا کر دیتے تو یہ قبی ہے اقلا اقلا برا ہے کہ حضرت موسیٰ خدا ان کی مضمت کرتا مضمت کرتا اب یہ معقول نہیں ہے اسی لئے کہتے ہیں قبع اقاب بلا بیان وہ قانون بیان کرتے ہیں کہ بغیر بتائے خدا انہیں بتائے اقاب نہیں کرتا ہے اقاب نہیں کرتا یعنی سزا نہیں دیتا ہے خب اگر قوم بنی اسرائیل اگر اٹھ کر چلے جاتے اور جو ہے وہ زبا کر لیتے تو امتصال پورا ہو جاتا اطاعت پوری ہو جاتی توجہ فرمایا آپ نے اطاعت ختم ہو جاتی امتصال ہو گیا اطاعت ہو گئی خب اگر کوئی شرط کوئی کنڈیشن ہوتی تو خدا بند مطال بیان کرتا ہے جاتے موسیٰ کی ذریعے سے لہٰذا یہاں پر سوال کرنا بیجا سوال تھا بیجا سوالات تھے توجہ فرمایا آپ نے جیسا کہ روایت میں بھی بیان کیا لیکن بہت سے مقامات پر جو ہے وہ بہت سے مقامات پر جو وہ ہمیں روایتوں میں ملتا ہے مثلا زرارہ چھٹی امام کی خدمت میں گئے اور چھٹی امام سے پہدر پر سوالات کیے کہ اگر صورتحال یوں ہو تو کیا حکم ہے صورتحال یوں ہو تو کیا حکم ہے ہاں جب امام نے آپ کے ہاتھ میں قانون دے دیا رول دے دیا یا فقی اور مرجع نے جب قانون اور رول دے دیا اب آپ جو کو وہ آپ اس کو انتصال کریں اس کو فالو کریں اب یہاں پر جو کو سوال ممکن ہے بیجا سوال ہو جائے محضرت کے ساتھ جو کو وہ ہاں بیجا سوال ہو جائے یہاں پر یہ سوال کا کوئی مورد نہیں تھا ہوتا ہے بعض اوقات ہم سے بھی اس طرح سے ہوتا ہے کہ جب ایک شریح حکم بیان کر دیا تو اب ہوتا ہے بعض اوقات کیسٹرکس میں نے اپنی خدم بیان کیا کہ کوئی قانون بیان کرنا بہت مشکل ہے لہٰذا انسان کے بات حکمت چاہیے سوال کرنے کی بھی حکمت اور عقل و شعور ہونا چاہیے بہرحال یہ انشاءاللہ اس آیت کو ابھی ہم نے آیت نمبر سے 67 کی تلاوت کی آیت نمبر 68 69 انشاءاللہ آنے والی گفتگو میں اس کو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے کہ یہ میں نے خیال رہا ہے آپ کی خبت بیال کیا کہ 67 سے لے کر 67 سے لے کر 71 تک یہ پورا اگر کہ 74 تک اس پوری بنی اسرائیل کی گائیں کا تذکرہ ہے لیکن اس جو زباہ کرنے کا پورا تذکرہ ہے وہ ان پاک آیتوں میں 67 68 69 70 اور 71 یہ پورا زباہ کرنے کا جو کہ وہ کس طریقے سے ان لوگوں نے کیا کیا سوالات کی اور قرآن نے جو کس طریقے سے اس کو بیان کیا اور کس طریقے سے گائے کو زباہ کیا کون تھی گائیں کیا تھی یہ انشاءاللہ جو آنے والی گفتگو میں اس کو کنٹینیو کریں گے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین محمد وآلہ